بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گوگا پارٹی فتنہ پارٹی اور رنگیلا پارٹی کے سبراہ عمران گوگے کو سیٹی فائیڈ چور جو ہے وہ ڈیکلیر کر دیا ہے اور ساتھ ہی ان کو ناہل بھی کر دیا ہے وہ عمران خان جو پہلے ہی انٹرنیشنل عدالتوں سے جھوٹا اور بد کردار ثابت ہو چکا ہے وہ آج پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خائن بھی قرار دے دیا گیا ہے جب اس کو ایز پرائیم نسٹر اس کو کچھ تحائف ملے بیرونی ممالک کے سبراہوں سے جو حکومت پاکستان کی ملکیت ہوا کرتے ہیں تو اس گوگے نے وہاں سے وہ تحائف چوری کیے اور چوری کر کے ان قیمتی تحائف کو بیج کر وہ پیسے اپنی پاکٹ میں ڈالے اس کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس کی حقیقت جو ہے وہ پاکستانی قوم کے اوپر آشکر کر رہا ہے پہلے جس طرح اس کے کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا رہا پھر اس کا جو ہے وہ یوٹرنز کے حوالے سے وہ ساری چیزیں سامنے آتی رہیں پھر اس کے جو تبدیلی کے جھونٹے نعرے اور دعوے تھے وہ آپ کے سامنے آتے رہے پھر جو پاکستان کے اندر تون تون چور چور کے کلچر کو لے کر آیا جو امران خان نیا محمد نوار شریف کے خلاف ست سے بڑا ساشی تھا آج اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے مقافت عمل کا خود شکار ہوا جس نے میاں محمد نوار شریف کے خلاف سازش گھڑ کے ایک جھوٹے پانامہ کا ڈراما کر کے اکامہ کے اندر میاں محمد نوار شریف کو نحل کروایا تھا آج وہ ایک حقیقی چوری کے اندر پکڑا گیا بلکہ پکڑا نہیں گیا جکڑا بھی گیا وہ آج اس میں خائن ثابت ہوا اور نحل بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ کیا جو نظام قدرت ہے وہ اس کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے وہی تمام عزت اور ذلت کی مالک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے درنا چاہیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات نہیں لگانے چاہیے وہ امران جو کل تک جلسوں جلوسوں میں تقریب کر کے لوگوں کو چور کہتا تھا اور صرف الزام لگاتا تھا جو کسی بھی عدالت سے ثابت نہیں ہو سکے لیکن امران خان ان 75 سالوں میں واحد سیاستدان ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چور اور خائن بھی ثابت ہو چکا ہے یہ بد کردار تو تھا بد تہذیر تو تھا بد تلیز تو تھا آج یہ چور اور خائن اور بد دیانک بھی ثابت ہو چکا ہے ہمیں پاکستانی قوم کو اس کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے یہ صرف جھوٹے دعوے کر سکتا ہے ان دعوے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ امران خان جس کو باب رحمے نے سپریم کورٹ سے ایک جھوٹا صادق اور امین ہونے کا سیٹلکیٹ دیا تھا آج اس سیٹلکیٹ کی حقیقت بھی قوم کے اوپر آشکار ہو چکی ہے یہ امران خان واحد سیاستدان ہے جو ان 75 سالوں میں پکڑا بھی گیا ہے جھکڑا بھی گیا ہے بلکہ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ واحد سیاستدان ہے جس کے ابے کو بھی کرپشن پر نکلنا گیا تھا اور اس کو بھی آج کرپشن پکڑے جانے پر نکلنا گیا ہے میں صرف یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا پائی گوگے کدان ٹھیک ہے نا انشاءاللہ آپ کی حقیقت لوگوں کے اوپر آشکار ہوتی رہے گی اور عوام اب دوبارہ آپ کے جھوٹے نعروں میں نہیں آئے گی شکریہ